بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ و طالبات میں ڈاپٹر مراج الدین خان آپ کے خزمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں ہمارا موضوع ہے کالم نگاری کیونکہ یہ سلسلہ صحافت کا چل لہا تھا تو کالم نگاری صحافت میں ایک بہت اہم موضوع ہے اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی کالم کے لغوی معنی قطار، کھمبہ، ستون، مینار اور صفحے کا حصہ ہے انگریزی میں یہ لفظ فوز سے آیا ہے جہاں فوز کے ایک نظم کے ساتھ کھڑے ہونے یا چلنے کو کالم کہا جاتا ہے کالم کا لفظ اخبار میں شائع ہونے والے ان تحریروں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی مستقل عنوان کے تحت کالم نویس کے نام کے ساتھ شائع کی جاتی ہے بقول اقبال قادری مجموعی طور پر کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتخب موضوع پر اپنے مخصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملہ کے اہم پہلوں پر روشنی ڈالتا ہے کالم کے لئے موضوع کی قید نہیں ہے دنیا کے چھوٹے بڑے موضوع پر کالم لکھا جا سکتا ہے کالم نگار اپنے کالم میں ذاتی خیالات کا برملہ اظہار کر سکتا ہے کالم میں ہم کے بجائے میرے میری میرے خیال میں میری رائے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اداریہ میں لطیفے چھٹکلے ففتی پسے اور کہانی سے اون پرہیس کیا جاتا ہے جبکہ کالم کو یہی چیزیں کالم بناتی ہیں کالم اور اداریہ میں یہ فرق ہے کہ کالم زیادہ شگفتہ ہلکے فلکے اور غیر رسمی ہوتے ہیں جبکہ اداریہ بھاری بھرکم سنجیدہ اور مدلل ہوتا ہے میں ایک ایک لفظ کی ذمہ داری کالم نویز کی ہوتی ہے اس میں کالم کی قسمیں رنگ برنگا کالم ذاتی کالم مزاہیہ کالم سنڈیکیڈ کالم مخصوص کالم نقد و تفسرے کے ذریعے قارین کے تجسس کو مطمئن کرنے کے لیے جو مواد اخبار میں شائع کیا جاتا ہے اسے صحافتی زبان میں ترغیبی مواد پرسو ایزیو مٹیریل کہتے ہیں کالم اسی ترغیبی مواد کا ایک حصہ ہے کالم اخبار کے جز آزم خبر کا تسلسل ہوتا ہے ایک کالم نگار نہ صرف اپنے اہد کے حالات و واقعات کا مشاہد ہوتا ہے بلکہ وہ اس سے ان سے تشکیل پذیر معاصرت سے بھی آگاہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں تغیر و تبدل ایک فطری عمل ہے کالم نگار کا ہیتاکار بھی ان تبدیلیوں سے کمہ حقہو و آخفیت کا متقاضی ہوتا ہے کالم کے لیے ناغذیر ہے کہ وہ اطراف میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رہے کالم نگار کی حیثیت سماج میں دیدہ بینائے قوم کی ہوتی ہے وہ موت کا نہیں زندگی کا پیغامبر ہوتا ہے کالم نگار معاصر حالات کا مبصر اور شارع ہوتا ہے بہت بہت شکریہ